بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین حزیز ناظرین سلام علیکم آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنا یہ خاص پروگرام لے کر کربلا سب کے لئے ہے اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا وسیح حسن خان صاحب آئیے ایک بار اور ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ اور اہم سوال ہیں جو ہم مولانا صاحب سے آج حاصل کریں گے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب اگر ہم پچھلی گفتگو کو دیکھا جائے تو ولادت امام حسین علیہ السلام سے لے کر نام کیسے رکھا گیا اور کس طریقے کی بات سامنے آئی تھی وہ ہم نے گفتگو کیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں آج ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں خاص کر جیسا کہ کربلا کے بارے میں کافی کچھ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم چاہ رہے کہ اس بار جو پروگرام جا رہا ہے کربلا سب کے لیے ہے اس سے ثابت ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے اور زیادہ قریب پا سکیں تو میرا سب سے پہلا سوال جو ہے آج کے اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جب بھی جیسا آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا کہ رسول کے پاس جو ہے پیشنگوئی آئی اور جبرائیلائے پیغام لے گئے کہ ولادت ہونے والی امام حسین علیہ السلام کی اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو ہزار فرشتوں کے ساتھ جبرائیلائے مبارک بات دیا لیکن اس کے ساتھی ساتھ ایک اور پیغام انہوں نے دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو تمہاری امت جو ہے قتل کر دے گی تو یہ بہت مطلب دیکھا جائے کہ خوشی کے ساتھ ایک غمغا پیغام بھی آ رہا ہے اور رونے جیسا جب کوئی سنتا ہے کہ جس کی ولادت ہونے والی ہے اسے امت شہید کر دے گی جو امت اس سے اتنا زیادہ محبت رکھتی ہے تو میں جانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے ایک سوال بھی ناظرین اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا صحیح ہے یا نہیں ہے کچھ لوگ بدت کا ٹائگ لگا دیتے ہیں تو جب یہ پیشنگوئی ہوتی تھی اور جبرائیل آتے تھے رسول اکرم کے پاس تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گریہ کرتے تھے روتے تھے احسنتم جزاکم اللہ خیرہ خدا توفیق انعائیت فرمائے انشاءاللہ یہ بہت معقول سوال ہے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد گریہ کرنا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہ جس وقت خبر ولادت آئی ہے ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد جناب فاطمہ نے بھی گریہ فرمایا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا گریہ فرمایا ہے ایک دو بار کی بات نہیں ہے تو کیا عصر کی کچیزیں حدیث میں بھی ہیں رفایات ہیں موجود ہیں بلکل موجود ہیں کیا موجود ہیں میں آپ کے خدمت میں نقل کرتا ہوں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بقتل الحسین فبکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چناب فاطمہ زہرہ کو امام حسین کی شہادت کی خبر دی فبکت چناب فاطمہ روئی فقالا یا فاطمہ اسبری وسلمی بیٹی صبر کرو عمر الہی ہے قالا صبرتو وسلم تو یا رسول اللہ بابا یا رسول اللہ میں نے صبر کیا تسلیم حق ہوں فَأَيْنَ يَكُونُ قَتْلُهُ کہ میرا بیٹا کہاں مارا جائے گا قالا یُقتل بِعَرْضٍ ایسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا یُقَالُ لَهُ كَرْبَلَا جس کا نام کربلا ہوگا فِي غُرْبَتٍ عالمِ غُرْبَتْ مِنَ الْأَهْلِ وَالْعَشِیرَةِ سارے اپنے قُنبے کے ساتھ یا ایک روایت میں ہے جناب ام سلمہ سے روایت ہے ام سلمہ کہتی ہے دخل الحسین علی رسول اللہ ففزع یہ جناب فاطمہ کی بات تھی کہ رسول اللہ نے حضرت صدیقہ طاہرہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی فبقت یہ جناب فاطمہ خود پیغمبر کے لیے روایات ہیں روایات ہیں یہ پہلی ہے ام سلمہ نقل کرتے ہیں دخل الحسین علی رسول اللہ ففزع ایک دن امام حسین پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پیغمبر ان کو دیکھ کے بیچین ہو گئے ففزع بیتاب ہو گئے فقالت ام سلمہ مالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ ان کو دیکھتے ہی بیچین ہو گئے قال ان جبرئیل اخبرنی جبرئیل نے مجھ کو اطلاع دی ہے ان ابنی حادہ یقتل کہ یہ میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا تو یہ خبر پر بیچینی ہے یہ خالی سننے پر ہے اطلاع پر کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور بیچینی ہے تو انصاف سے بتائیے کہ قتل کے بعد آج اگر واقعا ہم جو ہے وہ پیغمبر کی سیرت پر چلنا چاہے تو ہم کو نہیں رونا چاہیے بے شک رونا چاہیے اچھا یہ ایک دو بار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا غزب شدید ہے ان کے قاتلوں کے اوپر ایک روایت میں اور بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں جیسے بزرگ لوگ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں امام فرماتے ہیں یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قان الحسین زات یوم ایک دن امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی آغوش میں تھے پیغمبر امام حسین سے کھیل رہے تھے اور ان کو ہسا رہے تھے کہ ہوتا نہیں بچوں کے ساتھ ہاں کے بچے ہستے ہیں فقالت عائشہ ام المؤمنین عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مشتد اعجابك بہذا السبی کتہ زیادہ چاہتے ہیں آپ اس بچے کو مفہوم اس طرح کا نکلتا ہے فقال لہا ویلک ویلک کیا ہو گیا تم کو وکیف لا احبه ولا اعجب به کیوں نہ میں اس کو چاہوں کیوں نہ اس سے پیار کروں وَهُوَ ثَمَرَةُ فُعَادِي یہ میرے دل کا پھل ہے وَقُرَّةُ عَيْنِي یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اَمَا اِنَّ اُمَّتِي سَتَقْتُلُوْ ان قریب میری امت میری اس بچے کو قتل کر دے گی فَمَنْزَا رَهُوْ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی زیارت کی میرے اس فرزند کی بعد وفاتح ان کی شہادت کے بعد قَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مِنْ حَجَجِ اللہ ایک حج کا ثواب اس کے ظائر کو عطا کرے گا میرے حجوں میں سے قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهُ حَجَّةً مِنْ حِجَجِك تعجب ہوا هم المومنین کو آپ کے حجوں میں سے ایک حج قَالَ النَّعَمْ ہاں وَحَجَّتَيْن ایک کہہ رہی ہو دو قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهُ حَجَّتَيْن مِنْ حِجَجِك آپ کے حجوں میں سے دو حج قَالَ النَّعَمْ وَأَرْبَعًا چار حج کے برابر فَلَمْ تَزَلْتَ زیدُوْ وہ تعجب کرتی رہی اور پیغمبر ثواب بڑھاتے رہے وَحُوَ يَزِيدُ وَيُضْعِف اضافہ کرتے رہے حَتَّى بَلَغَ سَبْعِينَ حَجَّةً مِنْ حِجَجِ رَسُولِ اللَّهُ بِأَعْمَارِهَا یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا ستر حج میرے حجوں میں سے ستر حج عمروں کے ساتھ ثواب ہے جو میرے اس فرزند کی زیارت ایک بار کرے گا جناب زینب بنت جحش جو ام المؤمنین میں ہیں رسول اللہ کی ازواج میں سے ہیں زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ناقل فرماتی ہے کہ اِنَّ النَّبِي كَانَ نَائِمًا عِندَهَا کہ ایک دن پیغمبر اکرم ان کے گھر کے اوپر تھے یعنی جناب ام المؤمنین زینب بنت جحش کے یہاں وَحُسَيْنٌ يَحْبُو فِي الْبَيْتِ اور امام حسین گھر میں یہ دیکھیں بچپنے میں اب ہوتا نہیں بچے جو ہے وہ ہاتھ بھی اور دونوں چاروں ہاتھ پاس سے چلتے ہیں جو ہے وہ جس کو ہماری اردن کہتے ہیں گھٹنیوں چلنا تو وَحُسَيْنٌ يَحْبُو فِي الْبَيْتِ امام حسین گھر میں گھٹنیوں چل رہے تھے فَغَفَلْتُ عَنْهُ میں کہیں اپنے کام میں لگ گئی غافل ہو گئی فَحَبَ حَتَّى بَلَغَ النَّبِي وہ چلتے جلتے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے امام حسین علیہ السلام فَسَعِدَ عَلَى بَطْنِي اور پیغمبر کے جسم مبارک پر ہاں ان کے شکم مبارک پر سوار ہو گئے فَبَيْنَ الْحُسَيْنِ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ اِذَا عَتَاهُ جِبْرَيْلِ کہ اسی گرمیان کہ حسین شکم مبارک پر پیغمبر پر ہے جبرئیل امین نازل ہو گئے اور جبرئیل نے کہا یا محمد اتحبو یا رسول اللہ کیا آپ اپنے اس فرزن سے محبت کرتے ہیں قال نعم بلکل ہاں قال اما ان امتکا ستقتلو آپ کی امت آپ کے اس فرزن کو قتل کر دے گی اب یہ جملہ یہاں جو آپ کا سوال تھا فَحَازِنَا رَسُولُ اللَّهِ لِذَلِكَ حُزْنًا شَدِیدًا بے غمبر بہت زیادہ مغموم ہوئے بے حزن تو اردوم سمجھتے ہیں نا ہم لوگ فَحَازِنَا رَسُولُ اللَّهِ حُزْنًا شَدِیدًا جبرئیل کے اس اطلاع کے بعد زبردست مغموم ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر کو سن کے فَقَالَ جِبْرَئِیل اَيَّ سُرُّكَ أَنْ أُرِيكَ تُرْبَ اللَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا یا رسول اللہ کیا آپ کو پسند ہے کہ میں آپ کو وہاں کی خاک لاکے دوں تربتِ حُسین مٹی لاکے دوں جہاں ان کو قتل کیا جائے گا قال نعم ہاں ہاں بالکلہ یہ قَالَ فَخَسَفَ جِبْرَئِیل مَا بَيْنَ مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ الْاَكَرْبَلَا حَتَّى الْتَقَطِ الْقِطَعَتَان حَاقَذَا وَجَبْعَ بَيْنَ السَّبَّابَيْن فَنَاوَلَ بِجِنَاحَيْهِ مِنَ التُرْبَةِ فَنَاوَلَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ دَحَ الْعَرْضِ مِن طَرَفِ الْعَيْن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طُوبَا لَكِ مِن تُرْبَةِ طُوبَا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيكَ بہرحال جبریل نے جہاں ہاتھ بڑھایا کربلائے معلہ کی خاک لی لے کے پیغمبر کو دیا پیغمبر نے خاک کو دیکھا فرمایا طُوبَا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيكَ کیا کہنا اس مٹی کا کیا کہنا اس انسان کا جو اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا تو اب ان روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرہ علیہ الصلاة والسلام قبل شہادت حضرت سید شہدہ صلی اللہ علیہ محضون ہوئے ہیں مغموم ہوئے ہیں گریہ فرمایا ہے تو پھر عباس شہادت کے بعد جو اتنا بڑا ظلم ہوا تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ گریہ کرنا رونا یہ سنت اہلِ بیت ہے سنت رسول اللہ ہے سنت فاط صدیقِ طائرہ ہے اچھا جبریل جب ان کے پاس خاک لے کے آئے تھے تو یہ وہی خاک تھی جو کربلا کی خاک ہے ٹھیک ہے وہاں کے مٹی لاکر دیئے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بھی مطلب امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے گردن کا بوسہ لیا کرتے تھے تو اس طریقے کی چیزیں بھی سامنے آتی ہے لیکن اس سے جڑا امام حسین علیہ السلام کے لبحہ مبارک کو چومتے تھے حضرت کے جو ہے وہ گلو مبارک کو چومتے تھے تو آپ یہ دیکھیں جیسا کہ پہلے اپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا کیوں کہتے ہیں اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے کی محبت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے اچھا ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ جو عوام کا سوال ہے وہ میں یہاں پہ پوچھ لوں اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے کہ ان کی یاد منانا رونا گریہ کرنا سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ چلیے وہ سنت ہے لیکن ان کی یاد منانا اور ان کے لیے کربلا جانا چاہے وہ ادھار لے کے جانا کرزہ لے کے جانا زیارت کے لیے سواب ملتا ہے جیسا آپ نے بتایا تو کیا اس طریقے کے چیز اگر ہم انجام دیتے ہیں عمل کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے ہمائے ناظرین کا یہ سوالیں سمجھئے دیکھیں اس کے لیے بھی اس پر ایک اب تو ما شاء اللہ کئی وہ ہوں گے تو انشاءاللہ ایک دن مخصوص کرتے ہیں کہ سواب زیارت ایمان حسین علیہ السلام دیکھیں آج قبر ایمان حسین پر جانا گویا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے زندگی میں ان کی زیارت کی ان سے ملاقات کی ہے یہ روایات اس طرح کی موجود ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے اچھا ایک چیز اور بلکہ یہاں تک روایت میں ہے کہ جتنی دیر آدمی زیارت ایمان پر رہتا ہے اس کی عمر کا حساب نہیں ہوتا اچھا یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی اپیسوڈ میں کر لیں گے آخری اس میں کسی میں مخصوص کر دیں گے زیارت سے تو اس میں نقل کیا جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ایک چیز اور جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے کہ جب پیشنگ ہوئی ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تو کیا امام حسین علیہ السلام کو بھی اس کے بارے میں پتا تھا کیونکہ جتنا واقعہ ملتا ہے وہ ایسا جیسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت چھوٹے تھے امام حسین علیہ السلام تو یہ حادثے کے بارے میں اس واقعے کے بارے میں کہ میں قیام کروں گا دیکھیں اب اس کے بعد اس ان روایتوں کے بعد کہ جس کے بارے میں پیشنگوئیاں ہو رہی ہیں ولادت سے پہلے اور اسی گھر میں رہ کر کے ام سلمہ کو پتا ہے ام المؤمنین زینب بنت جحش کو پتا ہے ام المؤمنین آئیشہ کو پتا ہے یہ لوگ روایتیں نقل کر رہی ہیں جس آدمی نے رسول اللہ کی زبان چوسی جو ان کی گود میں کھیلے ان کو نہیں پتا ہوگا یہ اقلی بات ہے کہ جب جو ہے وہ سب کو اچھا انہی کو نہیں بلکہ آدم سے چلا آرہا ہے معاملہ نو تک بات آئی ہے تو اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ماذا اللہ امام حسین علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا سب معلوم تھا جب پتا تھا امام حسین علیہ السلام کو تو ان کا کس طریقے کا اظہار ہوتا تھا وہ کیا کہتے تھے کچھ سامنے آئے اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اظہار کی تو ایک اچھا آپ نے کہا میرے ذہن میں بھی بات آئی ہے کہ ایک اپیشوڈ اس پر کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لئے کہ آپ کو پورے داستان کربلا میں مدینہ سے نکلتے وقت مکہ معظمہ سے نکلتے وقت بہت سے لوگ اپنوں میں وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے سے روکا مدینہ سے نکلنے سے روکا مکہ معظمہ سے نکلنے سے روکا تو ان کو جو امام حسین علیہ السلام نے جوابات انشاءت فرمائے ہیں نا وہ ہم سنیں گے ہاں وہ ایک تفصیل سے گفتگو کرنے کے لائق بڑا اچھا ہے کہ انوان ہوگا کہ کن کن لوگوں نے امان حسین کو جو ہے وہ اس اقدام سے روکا اور امام علیہ السلام اور سب کا جواب ایک نہیں ہے سب کا الگ الگ ہے اس کی شخصیت کے اعتبار سے امان حسین نے جواب دیا اس پر انشاءاللہ گفتگو ہونی چاہیے لیکن جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ پتا تھا ہنڈڈ پرسنٹ پتا تھا اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امان حسین کو پتا تھا کیوں اس دن جب مدینے سے نکلنے لگے ہیں تو یہی ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین جن کا بھی ذکر آیا روایت میں ام سلمہ نے روکا تھا مت جاؤ روکا انہیں منع کیا امام نے کہا کہ اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا یہ ساری باتیں اس سے واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے پتا تھا بلکہ ہاں ایک روایت یہ بھی ہے ولادت سے پہلے جس وقت حضرت کا وجود مبارک شکم مادر میں تھا بہنی مشہور روایت ہے سامین ناظرین نے بھی سن رکھی ہوگی کہ جناب فاطمہ نے ایک دن رسول اللہ سے آرز کیا کہ بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عجب آوازیں دیتا ہے کبھی کہتا ہے میں آپ کا برہنہ بچہ ہوں پیغمبر نے پھر پوری داستان سنائی تو انصاف سے بتائی وہ حسین کہ جو ولادت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میرا یہ حال ہونا ہے ستہ ون سال کی اجمن کو پتا نہیں ہوگا ماں صاحب آگے بات کرنے کے لیے کچھ اور بھی سوال ہیں ہمائے پاس اور جب بھی ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف امام حسین علیہ السلام کا ایک پہلو دکھائی دیتا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا گیا اور شہید ہوئے اور وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے باطل کو مات دی لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اقلاقی پہلو کیا تھا ان کے موجزات کیا تھے ان کی زندگی کربلا آنے سے پہلے کیا تھے کس طریقے کے کچھ اس طریقے کے چیز بھی آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں امام حسین علیہ السلام موجزات اقلاق دیکھیں سب سے بڑی کیا ہے ناظرین کیونکہ ہم ایک ہی پہلو ابھی تک دیکھ رہے ہیں واقعاً احسن تم اور اس پر ہم چاہیں گے کہ قاد پورا اپیسیوڈو اقلاق امام حسین اور کاکتیں حضرت کے سلسلے میں دیکھیں آدمی جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ غریبوں سے چھوٹے لوگوں سے فقیروں سے ملنے میں ان سے بات کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے ہچ کے چاہتا ہے انسرٹ سمجھتا ہے چاہے وہ اس کے بچپنے کا دوست کیوں نہ ہو دیکھیں فطرت کیا ہے ناظرین بچپنے کے دوست ہیں وسیح حسن صاحب وہ وہی کے وہی رہ گئے رکشہ چلا رہے ہیں نہیں پڑ پائے پرائمری تک جو ہے وہ ساجد صاحب وسیح حسن صاحب ایک کلاس فیلو تھے آج ساجد صاحب جو ہے وہ آئی ایس ہو گئے ہیں پی سی ایس ہو گئے ہیں آئیت اللہ ہو گئے ہیں اب وہی جو بچپنے کا پرائمری کا جو ہے وہ ساتھی آ رہا ہے ملنے میں گریس کر رہے ہیں کیوں اس لئے کہ وہ چھوٹا ہے اپنے پرانے دوستوں سے ملنا ہم توہین سمجھتے ہیں روایت کہتی ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام ایک دن جا رہے تھے کچھ فقراء فقیر لوگ وہ بچارے کہیں سے ان کو اپنا کچھ دو ایک روٹی ملی ہوگی وہ سب بیٹھ کے زمین میں ایسے ہی کھا رہے تھے امام حسین علیہ الصلاة کا گزر ہوا کون ہے رسول اللہ مولا کائنات کے بعد ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے نا پوری دنیا میں ان سے کوئی زیادہ نزدیک کوئی خدا سے نہیں ہے نا ان فقیروں نے کہا یہ بسم اللہ یہ طریقہ ہے فٹپات پر فقیروں نے پکار لیا امام حسین علیہ الصلاة گھوڑے سے اتر آیا ان فقیروں کے پاس بیٹھے ان کا اقاد لقمہ نوش فرمایا یہ آیت پڑھی اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آگے سنیے رکیے 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 اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم نے تمہارے میں کھا لیا اب تم ہماری دعوت قبول کرو اور چلو ہمارے ہیں ان سارے فقیروں کو لوگے گھار آئے روایت میں جملہ یہ ہے کہ جناب رباب کو پکارا بھئی رباب جو گھر میں ہو لیاو ان دوستوں کے لئے یہ اخلاق ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام سلام اللہ علیہ کا انداز کیا ہے ایک چیز دوسرے یہ ہم لوگ مدد کرتے ہیں ہم لوگ اس مراد آپ لوگ ہیں میں تو اس لائق نہیں جنرل ہی ہم لوگ مدد کرتے ہیں ہزار نقشے بازی ہوتی ہے نقشے بازی کیا ملکہ دنورہ پیٹ دیا جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بہت ہوتا ہے آج کل تو بہت لیکن امام کا اخلاق ملائزہ فرمائیں گے آپ ایک روایت یہاں سے نقل کرتا ہوں ایک آدھا اور یاد آئی ہے وقت رہا تو نقل کرتا ہوں توحف العقول میں یہ روایت ہے جہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے کہتے ہیں وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک انصاری ایک مدینہ کا رہنے والا انسان آیا يُرِيدُ أَن يَسْأَلَهُ حَاجَتًا ان سے اپنی کوئی حاجت کہنے والا تھا ابھی کہا نہیں ہے يَسْأَلَهُ حَاجَتًا اپنی کوئی ضرورت بیان کرنے والا تھا قبل اس کے کہ وہ بیان کرتا یہ دیکھئے کیا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ یہ جو ہم لوگ محرم میں دس دن غم مناتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جو امام حسین کی شخصیت ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے فَقَالَ يَا أَخَلْ أَنصَارِ سُنْ وَجْحَكْ بِذِلِّتِ الْمَسْأَلَةِ بولی امت بولی امت بولی امت بولی امت سُنْ وَجْحَكْ اَنْ بِذْلَتِ الْمَسْأَلَةِ سُعَال کر کے اپنے کو بیزت مات کرو اپنے کو زلیل مات کرو وَرْفَ حَاجَتَكَ فِي رُقْعَتِن جو تم کو پرابلم ہے جو تم کو ضرورت ہے جو تمہاری حاجت ہے اس کو ایک پیپر پر ایک کاغذ پر لکھ کے مجھ کو دے دو بولو مات کیا مطلب ہوا؟ یعنی آدمی کسی کے سامنے کچھ کہے گا مانگے گا ایک طرح کی ذلت کا حساس ہوتا ہے گردن جگ جگ وہ نے کہا نو 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 بولنے ضرورت نہیں ہے کیا پرابلم ہے؟ وہ مجھ کو لکھ کے دے دو سُنْ وَجْحَكْ بِذِلَّتِ الْمَسْأَلَةِ اچھا بولنے میں تھوڑا سا ہو بِذِلَّتِ الْمَسْأَلَةِ سُعَال کر کے اپنے کو زلیل مت کرو دینے سے ہم کو پرچا پکڑا دو وَرْفَحَاجَتَكَ فِي رُقَعَةٍ کیا پرابلم ہے؟ ایک پرچے پر لکھ کے ہم کو دے دو فَإِنِّي آتٍ فِيهَا مَا سَار رَكَا انشاءاللہ ہم تم کو دے دیں جو بھی ہے انشاءاللہ ہم تمہاری ضرورت پولی کہتے ہیں بھا اس نے پھر پرچا لکھا امام کو لکھا یا ابا عبداللہ اِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمَسْمِعَدِينَ فَلَاکَ میرے اوپر پچ سو قرض ہے وَقَدْ عَلَحَبِّ اور اس نے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے ادا کرنے کے لئے مسئلہ فَكَلِّمْهُ يُنْغِرْنِي الَا مَيْسَرَةٍ تھوڑا آپ اس سے بات کر لیجئے یعنی مانگ بھی نہیں رہا ہے آپ تھوڑا اس سے بات کر لیجئے کہ ہم کو تھوڑی سی محلق دے دے فرصت دے دے مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ دن میں انشاءاللہ انتظام کر کے جگال کر کے اس کا ادا کر دیں گے فَلَمَّا قَرَعَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الرُّقَعَ امام نے جب وہ پرچہ پڑھا دخل الى منزل ہماری جان قربان امام حسین علیہ السلام اس نے مانگا نہیں تھا اس نے کہا تھا قرضہ ہے وہ میرے اوپر دباؤ بنا رہا ہے امام نے جب وہ لیٹر پڑھا دخل الى منزل ہی امام گھر میں گئے فَأَخْرَجَ سُرَّةً فِيَا أَلْفُ دِينار ایک تھیلی لے کے آئے اس میں ہزار تھا قرضہ کتنا تھا اس کے اوپر خمس میں ہے پانچ سو ہزار لے کے آئے وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَهِ امام نے اس سے فرمایا امَّا خمس میں ہے فَقْضِ بِحَا دَيْنَك کیا ٹائم لوگ ہے یہ پانچ سو پہلے اپنا قرضہ ادا کرو وَأَمَّا خَمُسْمِيَا فَاسْتَعِنْ بِحَا الَا دَحْرِقِ یہ پانچ سو الگ سے ہے اس سے جو اپنا روزی روٹی کا انتظام کرو وَلَا تَرْفَحَاجَتَكَ إِلَّا إِلَّا أَحَدٍ سَلَاسٍ اس کے بعد امام نے ایک نصیحت کی ہے سب کے آگے ہاتھ مت پھائلاؤ سب سے اپنی ضرورت بیان مت کرو فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَحَاجَتَكَ إِلَّا إِلَّا أَحَدٍ ثَلَاسٍ اپنی پرابلم سب سے مت کہو صرف تین لوگوں سے الَا دِی دَئِنٍ پرابلم ہے پریشانی ہے ضرورت ہے سب سے مت کہو نمبر ایک کس سے کہو مؤمن آدمی سے دیدار آدمی سے او مروت شریف آدمی سے او حسب یا خاندانی آدمی سے تین لوگوں سے اپنی بات کو دیدار سے صاحبِ شرافت اور صاحبِ حساب خاندانی آدمی سے وَأَمَّا ذُدِّين فَيَسُونُ دِينَ دیدار ہے تو اپنا دین بچانے کے چکر میں تمہاری مدد کرے گا وَأَمَّ ذُلْمُ رَوَّةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحْيِ لِمُرَوَّةِ آدمی مزاج کا شریف آدمی ہے جوامرد آدمی ہے تو وہ اپنی جوامردی کے خلاف سمجھے گا مدد نہ کرنا اس لیے وہ مدد کرے گا اچھا اس کا ریزن بھی بتایا کہ مدد کیوں کرے گا مدد کیوں کرے وَأَمَّ ذُلْحَسَبُ جو خاندانی آدمی ہے وہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھے گا کہ بھئی بھیزتی ہو جائے گی میرے خاندان کی لہٰذا جو آگئے آجے اس کو کچھ مدد کرو امام نے فرمایا مدد طلب کرنا تین لوگوں سے طلب کرو یا مؤمن یا جوامرد یا خاندانی آدمی سے بلکہ ایک داستان تو یوں ہے اس کو ایک دو سیکنڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دیکھئے دنیا میں شرم کس کو آتی ہے بولیے مانگنے والے کو آئے گی یا عطا کرنے والے کو شرم کس کو آنا چاہیے مانگنے والے کو آئے مانگنے والے کو آپ دنیا میں نہیں بتا سکتے ایسا انسان کہ جو کسی کو عطا بھی کر رہا ہو اور شرمہ رہا ہو یہ کہے کے کہ کیا بتائیں کم آئے ایک شخص ناس خود تواریخ میں یہ روایت ہے ایک شخص مدینہ منورہ میں امان حسین کے آگے اس نے ہاتھ پھیلا دیا امام اس کو گھر لے کے آئے جتنا عطا کرنا چاہتے تھے اتنا حضرت کے پاس نہیں تھا نہیں تھا موجود گھر کے اندر گئے جو کچھ تھا وہ آبا میں لپیٹا اگا امام باہر نہیں آیا تروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا فرمایا بھائی اس کو لو جاؤ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا کم لے کے تمہارے سامنے کیسے آؤں اب پوچھئے اللہ اکبر ہے دنیا میں کوئی آئیس آدمی کوئی نہیں ہے اور اس آدمی سنیے اس آدمی نے لے تو لیا مدد مگر وہ بھی تو انسان تھا نا رونے لگا امام نے فرمایا بھائی میں نے پہلے ہی معذرت کر لیا اس سے زیادہ میرے پاس نہیں آئے اس نے کہا یا حسین میں کم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہا تب کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کیا اتنا بڑا ہاتھ وہ بھی کبھی مٹی کی نیچے جا سکتا ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا کرم اور ان کا اخلاق اور ان کی عطا اس منزل پر ہے کہ غریب فقیر کو یہ ذہن میں کہ ایسا بلند آدمی تو اس کو تو مرنے ہی نہیں چاہیے کبھی یہ اخلاق امام حسین علیہ السلام یہ جو اخلاق آپ نے بتایا ہے اس کے بارے میں اگر ناظرین غور کرے تو دو تین چیزیں نکل کر آتی ہیں پہلی بات تو مانگنے والا ہمیشہ شرماتا ہی ہے اگر عزتدار ہے شریف ہے جن کی عادت ہے وہ بات الگ ہے لیکن اگر آپ کے اجازت تو ہمیں ایک بات کہیں آپ کے اجازت سے آج کے دور میں ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں جیسا کہ ہم نے شروعات میں سوال کیا تھا کہ ہم نے ایک پہلو دیکھا ہے یہ دوسرا پہلو ہے ناظرین جو مولانا وسیع حسن خان صاحب نے یہاں پہ بتایا ہے اور اسے اگر دیکھیں تو کیا امام حسین علیہ السلام کی بھی ماننا چاہیے کیونکہ ہم ان کیوں مانتے ہیں لیکن ان کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں ساہر اسی بات ہے کہ دیکھیں محبت کا تقاضہ ہی یہی ہے کیونکہ ہم غم تو منا رہے ہیں دو مہینہ آٹھ دن پورے سال ہم غم منا رہے ہیں محبت کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے نا اس کے اشاروں پہ چلتا ہے محبت دعوے کا نام نہیں ہے محبت فرما برداری کا نام ہے عشق اطاعت کا نام ہے تو اگر ہم عشق امام حسین رکھتے ہیں خدا ہم سب کو توفیق دے بولنا بہت آسان ہے یقین ہے لیکن دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق اطا فرمائے کہ ہم کو خدا نے جب عشق اہل بیت خاص کر کے عشق امام حسین عطا فرمایا ہے تو راہ حسین پر چلنے کی توفیق اطا فرمائے انشاءاللہ الہی آمین ہمارے پاس سب سوال تو ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کیا جائے گا آپ سے سوال اور مولانا صاحب نے بہت بڑی بات ناظرین کہی ہے کہ یہ عشق ہے امام حسین علیہ السلام سے اور ہم سب کو مطلب ہمارے اندر بھی کمی ہے اور آپ لوگوں میں بھی ہے ایسا ہم کہنے سکتے کہ ہم پورے انسان ہیں اور صحیح انسان ہیں ہمیشہ جو ہے اپنے بیان میں دیکھنے کو ملتا ہے اخلاقی پہلو اور بھی زیادہ ہیں لیکن ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑیں اور دیکھیں کہ یقیناً کربلا سب کے لیے ہے انشاءاللہ آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی لیکن اگلے اپیسوڈ میں دیکھتے رہے چینل بھی بہت بہت شکریہ موسیقی